نمشکار دوستو آج ایک بہت ہی زبردست پرڈکٹ لے کر آیا ہوں آج میرے پاس ہے گوند کتیرہ دوستو گرمیوں میں ایک رامبار ہے یہ بہت ہی درلب ہمیں سے کہہ سکتے ہیں عوشدی کے شریڈی میں میں اسے رکھوں گا اور یہاں پر تو میں نے نمو آرگینکس کا اس برینڈ کا یہ لیا ہے کیونکہ ایسا پرتید ہے کہ یہ اچھا بنا رہے ہیں گوند کتیرہ ویسے آپ اگر آپ کو کوئی اچھا لوکل جہاں سے بھی ملاب لے سکتے ہو لیکن دکھا رہے ہیں تو میں نے نمو آرگینکس کا آرڈر کیا تھا اور دیکھ لیجئے پرائیسز فلکشویٹ ہوتی رہتے ہیں سب سب کوئی پرابت ہو جانا چاہیے پر جو مکہ ادش ہے دوستو اس ویڈیو کو بنانے کا وہ ہے گوند کتیرہ اور گرمیوں میں سے سیون گرنے کا کیا کیا لاب ہے اور دوستو سب سے پہلے دیکھ لیجئے کی اس کے کیا کیا اگر میں شرینی بتاؤں تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو شیطل تاپردان کرنا دوستو یہ نیچرلی کولنگ پراپرٹیز سے بھرا ہوتا ہے اور اس گرمی میں جہاں ادھکانش پردیشوں میں ہیٹ ویو چل رہی ہے بہت ہی اچھا رہے گا یہ ایک کولنگ ایجنڈ کے روپ میں آپ اس کا پریوگ کر سکتے ہیں ہائیڈریٹڈ رکھنے کے لیے بہت ہی اچھا یہ ہے دی ہائیڈریشن سے آپ کو بچاتا ہے اور یدی ہم آگے بڑھیں تو ہیٹ سٹروک دوستو ہیٹ سٹروک سے بچانے میں اتینت ہی لابکاری ہے یہ گوند کتیرہ کیونکہ لو چلتی ہے لوگ ہائیڈریٹڈ رہتے نہیں ہیں جس کی وجہ سے ہیٹ سٹروک آ دی آ جاتا ہے چکر آنا، الٹی آنا تو بہت ہی گھاتک ہی ہو سکتا ہے تو یا دی آپ دھوپ میں نکلتے ہیں بہت زیادہ کام ہے دھوپ میں تو گوند کتیرہ نشتندے بہت ہی اچھا رہے گا پیٹ کے لیے بہت اچھا ہے کیونکہ شیطلتہ پردان کرتا ہے تو جو قبض ہے انڈائجیسن ہے پیٹ فولنا ہے اس پرکار کی سمجھچاؤں میں بھی اتن تلابکاری ہے انفلمیشن جو ہے اس کو کم کرتا ہے جو ڈائجیشن کی پوری پکریہ ہے اس کو سہج بناتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پر کس پرکار کا ہے یہ دیکھنے میں کافی اچھا ہے یہ اور اچھی طرح سے اس کو سورس کیا گیا ہے کوئی پرکار کی ملاوٹ آدھی جیسے بتا رہے گی اس میں نہیں ہے تو آپ اس پر بالکل ٹرسٹ کر سکتے ہیں یعنی ہم تھوڑا آگے بڑھیں تو سکن کے لئے بھی بہت اچھا ہے ایکنی ہے ریشن ہے انفلمیشن ہے اس کے لئے بہت اچھا ہے کیونکہ اس میں انٹی انفلمیٹری پروپیٹیز ہوتی ہیں جو سن برن آدھی ہوتا ہے اس کو ٹھیک کرتا ہے لالپن بن جاتا ہے اس کو ٹھیک کرتا ہے دوستو یہاں دیکھیں میں نے اس کو پانی میں بھگایا اور لگ بھگ پانچ شہ گھنٹے میں نے اسے پانی میں رکھا اور کتنا زبردست یہ بن گیا تو یہ یہی کرتا ہے دوستو اس میں کچھ ایسی پروپیٹیز ہوتی ہیں پانی کو ابزوب کر کے یہ پورا پھول جاتا ہے کیونکہ اس میں بہت بہاری ماترہ میں فائبر ہوتا ہے اس پرکار کا جل جیسا ایک سبسٹینس آپ کے سامنے ہاں بن جاتا ہے دوستو آگے پڑھتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈی ٹاکس کرنے میں بھی بہت اچھا یہ رہتا ہے باڈی سے جو ہمفل ٹاکسنز ہیں ان کو باہر نکالنے کے لئے بھی گوند کتیرہ بہت اچھا ہے یہاں پر میرے پاس گنے کا رس ہے اس میں میں نے گوند کتیرہ ملا دیا سیون کرنے ہے تو اس طرح سے آپ بھی کر سکتے ہیں نیبو پانی میں ملا لیا گنے کے رس میں ملا لیا یا پھر ایسا ہی پانی کے ساتھ بھی لیا کچھ فروٹ سیلیڈ وغیرہ کے ساتھ بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں انرجی بھی اچھی دیتا ہے کیونکہ ہائیڈریٹ کر رہا ہے لاؤسٹ فلوئیڈز ہے الیکٹرولائٹس وغیرہ اس چیز کو ریسٹور کر رہا ہے تو اچھی طرح سے انرجی کا بوسٹ بھی آتا ہے اور جو یوٹی آئیز ہیں کیونکہ پراپر یورین فلو یہ بناتا ہے گوند کتیرہ تو کڈنی سٹون آدھی جس کی سمجھیں گرمیوں میں وشش کر بڑھ جاتی ہیں کیونکہ لوگ پانی نہیں پیتے تو ایک ڈائیوریٹک کا کام کرتا ہے اور آپ کے شریح سے ٹاکسنز کو نکالتا ہے جس وجہ سے یہ کڈنی ہیلت کے لئے بھی کافی اچھا ہے ویٹ مینجمنٹ کے لئے اچھا رہے گئی دوستوں کیونکہ پوری طرح سے یہ پیٹ میں جا کے ایک فائبر کی ماترہ جو ہے بڑھاتا ہے تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے اور اوورال ایمینٹی کے لئے بھی بہت اچھا ہے کیونکہ انٹی آکسیڈنٹ ہے فری ریڈیکلز کے خلاف یہ لڑتا ہے جس وجہ سے روگ پتی رو دھکشمتہ بھی آپ کو یہ پردان کرتا ہے دوستوں جہاں تک پیکجنگ کی بات ہے اچھی طرح سے یہ پیک بھی ہو جا رہا ہے اور آپ اس کو اس طرح رکھ سکتا ہے یا کسی بھی اچھا اپنا میٹل کے کنٹینر میں اس کو ٹرانسفر کر لیجئے تو بہت ہی سریشٹ رہے گا دوستوں آپ اس کو نشیتی پانی میں ملا لیجئے پانچھے گھنٹے رکھئے کافی زبردست جس طرح سے آپ اس کو سیون کرنا چاہیں کریں اور اس کا پون لاب اٹھائیں ویڈیو کیسا لگا ضرور بتائیے گا دیکھنے کے لئے آپ سبی کا دھنیواد گرمی کے اس محصم میں کرپیہ سبی کسا شیئر کر دیں اوم نمستے